السلام علیکم جی ہائے گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل ویڈ این ایدر بلوگ ہب سو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں سو کرتے ہیں جی بلوگ کا سٹارٹ اور یہاں پہ نا میں بلوگ کا سٹارٹ کری ہوں ماما کو میں ارک لگا رہی تھی جو گھر پہ ہم بناتے ہیں اور کیونکہ جو بزاری ہوتا ہے نا وہ اس کا جو سٹرین کلر ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اگر بات میں نیلز بہت بری لگتے ہیں اچھا اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایک مٹکہ لینا ہوتا ہے اور پھر ایک ڈبا لینے ہوتا ہے گھی والا اس میں ڈالنی ہوتا ہے آپ نے پتی چائے والی اور شکر یعنی گھر ڈالنا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ہاتھے سے لیپ کر کے اس کو خوب پکانا ہوتا ہے پھر لیکویڈ سا نکل آتا ہے اور اس لیکویڈ کو آپ نے کسی بھی کنٹینر میں سٹور کر لینا ہوتا ہے اور جب بھی لگانا ہو نا تھوڑا سا آٹا لے کے اس میں یہ ڈال کی اور پھر لگائیں تو بہت اچھا سا نا کلر آ جاتا ہے ایک پرمنٹ کلر ہوتا ہے جو سال چل جاتا ہے دین جو اس کے بعد جی جناب جی آ جوکے تھے اپنی یونیورسٹری سے اور تپے ہوئے آئے تھے فل کرمی میں تپا ہو تھا اور گصہ کر رہا تھا کہ تم لوگ مجھے پہلے میسیج نہیں کر سکتے کہ انم کو لے کیا آنا ہے کہ اب مجھے وہ میسیج کریے کیا آتے ہو مجھے بھی لے ہو تو بیچارے نے پانی بھی نہیں پیا اور اپنا بیگ پھینکا اور جناب نکل گئے تھے انم کو لے نے پھر جی ایک بھا ہی ہونا تو اس کو بڑے کام کرنے پڑتے ہیں پھر یہ آیا تو پھر میں نے اس کو بولا کہ جو زلیخہ آپی کو سالن دے ہو وہ جب کھانا کھا لیں گی تب تم دینے چاہو گے تو ہی سیٹ کہ یار تو مجھے ٹک رہے نہ دینا اور یہ دیکھنا ہے حرکتیں کیا کر رہا تھا تو مجھے مانو بھی نہیں دیکھنے دے رہا تھا پھر جی یہ آیا تو کیونکہ میں نے ماما کو لگانا تھا ارک تو پھر نا ہم نے اس کو بولا کہ چلو تم نا ماما کو گرین ٹی بنا کے دو تو جناب جی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو برکن میں چیزوں کو ہی نہیں پتا چیزیں کہاں پہ ہیں تو میں اس کو گائیڈ کر رہی تھی کہ یہاں یہاں چیزیں ہیں اور یہ میڈم کا حال دیکھیں آتے ساتھ ہی نا اس نے کچن میں انٹری دینی ہوتی ہے کہ کیا بنا ہے تو ماما کہتی ہے کہ تم کیا پیچھے ہمیں لوٹری ڈالر دیکھے جاتی ہو یا مینیو دیکھے جاتی ہو کہ یہ بنا دینا ڈیلیز کا یہ کام بکوز صبح ناشتہ یہ کرتی نہیں ہے اور وہاں پہ کینٹین سے کچھ نہ کچھ لے کہ بس کھاتی ہے اور رات کا کھانا یہ میڈم کھاتی ہے اور پھر یہاں پہ آپ ہمارا سوسپین دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل چمک رہا ہے چمکو چمک ہے بکوز ماما کو اپنے کچھن سے بہت پیار ہے بجائے اپنے بچوں کے دین جی یہاں پہ میں نے ماما کو لگا دیا تھا لیکن ماما کو تو صلی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ماما خود اب اس کو سارا سیٹلڈ کر رہی ہے اچھا میری اممہ کا یہی ہے ماما وہمی بڑی ہے ماما کو ہزار کام کر کے دے دو لیکن ماما نے بیج میں اپنا ہاتھ ڈالا ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لئے تب ماما کا دل متوین ہوتا ہے اچھا اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہوئے تو کارلی سبسکرائب کر لیجئے گا یاہو میرے ون ٹوئنٹی ون سبسکرائبر ہو چکے ہیں انتصی بھی کر لیا تو ون ٹوئنٹی ٹو ہو جائیں گے اور بہت دنوں کے بعد میں ولوگ جو ہے اپلٹ کر رہی ہوں ایکچلی میں کلپ تو شوٹ کر رہی تھی بٹ میں اتنی بیزی تھی لیکن مجھے ان کو مرچ کر کے اڈیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ توا ڈی پینڈ یا نو فیکٹوریاں چل دی خیر نیٹ ٹیشو ہے یار اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ہم لوگوں نے باہر ایسی کے باہر بھی پرندوں کے لیے اس طرح سے یہ باول سے سیٹ کی ہیں تاکہ ان میں دانا وغیرہ ڈال دیں واپس جو ہم لوگ دوسری ٹیزوں میں ڈالتے ہیں تو وہ آئے دن کچھ نہ کچھ گم ہو جاتا ہے اور پرندے بھی چارے کھانے کا ویٹ کرتے ہیں تو بھائی نے ایسے سیٹل کر دی ہے تو یہ بھی آپ کا ایک قسم سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو جو بے زبان ہے ان کو کلاو پلاو تو آپ کے رسک میں بہت اضافہ ہوتا ہے دین یہاں پر اگر میں ایکچول ریل وائس ڈال دینا تو آپ کا حاصل بند نہیں ہونا تھا کیونکہ میں ماما کو کہتا ہی یہ چائنیز کھرے ہیں تو ماما کہتا ہی اوہ داند اوہ ڈنگر یہ چائنیز نہیں ہے یہ دیسی کھرے میں دھول آئی تھی تو باقی بل آئی تھی میں کہتا ہی اچھا ماما کہتا ہی تو میں ماما کی ہیلپ ایسے کرتا ہی ٹھو سے بس دیکھ کے پھر کچن میں رکھ دیتی ہوں پھر آگیا جی نیکس ری کا بلوگ تو یہاں پر میں بنا رہی تھی شامی ٹکیاں اس کے لئے دال میں نے لی تھی یہ مجھے حساب کر نہیں پتا کہ میں نے کتنی دال لی تھی اس کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے کہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے اس طرح سے اس کو گلا لیا ہے دین جی میں چنہ پلاو بھی بنا رہی تھی اچھا میرے بہن بھائیوں گا مجھ سے بہر ہے مطلب بل تو کچھ کہیں گی نہیں اور جب انہوں نے کچھ کھانا ہے تو ایک دم سے ہی سائی ڈشیز بنا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں بنا دیتے ہیں انجر کدی ہوئی نا جائے کہ وہ بنا دے مجھے بتا دیتے ہیں کہ آج یہ بناو تو پھر میں تھک جاتی ہوں بچاری میں ساتھ بجے سے کچھن میں لگی ہوئی تھی مجھے کچھن سے پھری ہوئے دین جی یہاں پہ ایک مجھے سہولتی ہوتی ہے کہ ماما اس طرح سے چنے وغیرہ وائل کر کے فریز کر دیتے ہیں اور میری ٹرائپورٹ کی لٹے بھی کہ آپ ٹانگیں یہ کیا ہوئی ہوں آج میں نے اچھا میں نے وائس آور کرتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آرہا تو میں کیا بولوں تو یہ دیکھیں یہ کچھے چاول میری بہن بہت کھاتی ہے یار میں اس کا کیا علاج کروں بہت بہت کچھے چاول کھاتی ہے اچھا میں نے آج وائس میں آور کرنی نہیں تھی تو میری فرینڈ کی کال رہی تو کہتی ہیں جی آپ کا ولوگ نہیں ہے میں کہا اے تو سی منہو میس کر رہی ہوئی میں صدقے جاؤ تو میری فرینڈ کا نام ہے ماجدہ تو وہ بھی کمنٹ کریں گی تو تینکیو بھی ماجدہ اور ٹائم ہو رہے رات کے دھائی بجھ رہے اور آپ کی بہن کو ٹائم ملے وائس آور کرنے کا تو اڈی پہ آنا بڑی سستی دی ماری ہے انہو ذرا ڈانٹا ڈونٹا کرو کوئی چنگیاں نصیحتہ کیتا کرو تاکہ ٹائم تے ولوگ اپلوڈ کرے ٹائم تے سارا کم کرے خیر جی ساتھ ساتھ جی جو تھی نام ملٹی ٹاسک تھا میرا کوکنگ کا چھوٹی سی تھی اے جو میں انہاں بڑے بڑے کام سنوں کران دینے خیر اس کے بعد جی میں نے چنے کر لیے تھے پانی چاولوں کو بول اور پھر میں نے اس میں چاول آئٹ کر دیے تھے اور بہت مزے کے بنے تھے اس کے بعد میں نے ٹھاک تھا کی حری مرچے کٹ کی اور پیاز بنے چاپ کر کے نباریک باریک ہلکہ تھا اپنے ہاتھوں سی چاپ کر لیا تھا اس کو ڈالا آج میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو حسا ہوں تو یار آپ لوگ حس لو آپ کے فیس پہ سمائل آجائے اس سے بڑی میری لئے خوشیہ ہے اس کے بعد یہاں پہ میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر رہیتی جو خود چٹو بٹے میں ہم لوگوں نے گرینڈ کیا تھا کیکہ ماشین میں جو گرینڈ کر اس کے خوشبو چل جاتے تو میری اممہ نے زور لگا پہ نہیں کیا چٹ مسالہ بھر کے ایڈ بکوز میری جو بہن ہے چٹ مسالہ کی لور ہے ٹھیک ہے تو اممہ کا بس نہیں چلتا اممہ کہتی میں دموں کھول کے سارے ڈی بی کوئری پاہ دیں بہت تنگ کرتی ہے بہت تنگ کرتی اور مزے کی بات میں آپ کو تھا وہ میری ولوگ بھی نہیں دیکھتی خیر اس کے بعد میں نے دردار امر شیئر کی نمک ایڈ کی ہسپی زائی کا میں نے تھوڑی سی رڈ چلی پاور ایڈ گیا اور بس پھر آپ کے کچن میں جتنے مرزی مسالہ آپ سارے تھوک تھاک دیں بکوز یہ آپ نے بکھا رہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤ شامیو ٹھیکیا میں نے بنائی ہے چکن بکوز جو چکن پڑا تھا میری مانو بیلی کو بھوک لگی تھی اور بھائی دونوں گھر پہ نہیں تھے تو میں نے پھر اپنی مانو بیلی کو سارا کھلا دی اور میری اممہ کہہ رہی تھی صدقے جاؤ مت تیرے یعنی کہ تو کوئی پٹھا کام کرنا ہی ہون دی خیر جی پھر میں نے اس کو کھلا دی اور میں نے کہ آپ کھائیں دال اور آلو ٹکیا ہیں بھئی شامی ٹکیا یہ بھو ہو جاتی ہے بغیر چکن گئے اس کے بعد بنائی رائیتہ اور رائیتے کا سوال میں نے کٹ کروائے تھا اپنی نکمی بہن سے مزاق کرتے ہوں نہیں بس اس کوکنگ سے تھوڑی سی الیرجی ہے وہ کہتے بس مجھے کوکنگ کا نہ کو اور برطن دھونے کا سفائی کرنے کو نہ اس کے بعد میں کٹ 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 ہری مرشی ایڈ کی بکوز ہری مرشی کا فلیور مائن پلنگ ہوتا چار چاند لگا دیتے ہرہ کر دیتے ہیں جیسے اب آپ میری بات سن کے آپ کا دل ہے دل گارڈن گارڈن سا ہو رہے ہے اس کے بات سب سے بڑی بات ہوتی ہے کوکنگ کرتے ٹائم میں اپنی اممہ کا کچھن ہے نو صاحب ستھرا رکھنا ہر چیز جیتے پہی ہون دینا اتھ ہی رکھ نہیں ہون دی ٹھیک ہے جی جی میں کبھی چیز ادھ ادھ رکھ دی تو آپ کو دانٹ پٹ پڑ پڑ دی دیکھ کلی پھر سبزیاں وغیرہ پہلی آنی تھی نہیں بات میں تھا لیکن کوئی نہیں چلتا ہے اس کے بعد بابی نے بنایا چٹمی تو میں پٹھ چٹمی نکالی بھی ایڈ کر دی خیر جی تس سدھے سدھے کم کرنے میری ورگ کم نہیں کرنے ورنہ تو ڈی چٹمی بنا رہنی ٹھیک ہے اس کے واج ایسے ہو سکتا کوکنگ کرو پان دی تو ڈی فریش تھے تو ان کے نہیں اسی مادن تو انہوں اپنی جگہ دے رکھنا پھر میں نے سپیٹو سپیٹ میں ربورٹ بن گی میں نے جلدی سے سارے بردن واش کی اور پھر جو مسالہ بنائے رکھا تھا اس کو میں نے گولگول کباب کی شیب میں بنا رکھ تھا ورنہ میرے بھائی کا بس نہیں چلتا یار کوئی اتنا ٹکیاں چور ہے اس کو ٹکیاں چل جائے پر انہیں بنا کر دیتے بڑے بڑے ٹکے اور پھر میں اس کو ٹکی رہی تھی دیکھو جیسے میں بنائی بنا اور میں چھوٹی بھابی بلوگ دیکھیں اس بھابی اپنے بندے کو گائیڈ کر دیتا کرو خیر جی اس کے بعد یہ کچھ ٹکیاں بن گئی تھی اور کچھ میں فرائے کر لی تھی اور مرشد صاحب بنے لگایا کام پہ کسی کم کاج کرو اور پھر اس کو میں کر دوں گی فریز جیسے ہی دیکھیں کوئی سالہ نہیں ہوتا پھر میں ان کو فرائے کر دونوں چھوٹے بھین بھائیوں کو دے دیتی بس یہ مصروف یاد ویڈی کوکنگ ویڈی ویڈی سبسکرائب کر لی جی اور حسین آئے تو زبر جی ہس لی جی گا کیونکہ آج دور میں جتنی مہنگائی ہس بہت ضروری ہے اپنے دل کو خوش رکھا کریں اپنے آپ کو پیار رکھا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو شیف کی طرح کام کری تھی اور چیک کریں کہ تیل ختم ہو گیا تو پھر میں اس کو ٹھوک ٹھا کری تھی اللہ